یہ جالندھر کے گاؤں میں رہنے والی سیمرو بھائی ہیں جو کڑی محنت اور محبت سے بنے اپنے مکان کو دور سے نہار رہی ہیں سیمرو کے مکان کو اب بار کے پانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے انہوں نے ضروری سامان کسی دوسرے مکان کی چھت پر رکھ لیا ہے اور اب وہ پانی اترنے کا انتظار کر رہی ہیں لیکن اپنے مکان کو لگاتار دیکھتی رہتی ہیں ان دنوں سیمرو نے اپنے جان پہچان والوں کے گھر میں آسرا لیا ہے سا نے دنوں کر دنوں کر دنوں کے لیے ملتا ہے کہ وہاں سے ہلا دیکھ دے پائے کوئی زندگی سانوں بچان دی میرن دے نہیں ہے کہ کی کراں گے کی کھاں گے کی کی سوچاں گے ابھی اللہ ہی ہو گیا ہاں ہاں جی آٹھے جناتاں کھاں سنڈی پائیں بچان دی سوچ دی سیکوڑی کہیں دی سمی آئی لیٹس کرنی ہے ہون ساڑے کون نہیں کرائی جانی ہے کیوں اگر کہیں دی سمی آئی مجوری کارکہ ساری کو جب بائیں اس بار ستلج کے کنارے بسے جالندھر زیلے کے کئی گاؤں میں مصیبت کی باڑ آئی ہے ان میں سے ایک ہے کیلاشکور کیلاش کا مکان بھی پانی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے گرمی اور اومس کے اس موسم میں کچھ دیر باہر رہنے پر حالت خراب ہونے لگتی ہے لیکن کیلاشکور بیتے کئی دنوں سے اپنے پریوار کے ساتھ ایک ترپال کے نیچے گزر کرنے پر مجبور ہے چل کرنے پر مجبور ہے پر مجبور ہے چلament ہے چل pasti ہے چل con espaço چل explosion چلوں Zach چلasion چل��� پانی موسیقا 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 اس تصویر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بار کے پانی نے زندگی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے گوربکش کور کو اب اس ناؤ کے ذریعے اپنے پوتے پوتیوں کو سکول چھوڑنے جانا پڑ رہا ہے خطرے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ شکشا کے ذریعے بچوں کا بہتر بھوشے بن سکیں موسیقا موسیقا